معاشی خیر یقینی کی صورتحال کے بائی سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحانہہ انڈیکس میں ساڑھے پانچ سو پوائنٹ سے زیادہ کی گراہ وارٹ ریکارڈ کی گئی دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کوئی ردو بدل نہیں ہوا کاروباری ہفتے کے چہتے روز پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں سرمایہ کاروں نے حسس فروخت کرنے کو ترجی دی یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکٹ پانچ سو ستاون پوائنٹس کمی کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس ایک تالیس ازار ایک سو اناسی پوائنٹس کے سطا پر بند ہوا سٹاک تذیع کاروں کو مطابق سیاسی حل چل اور خراب معاشی صورتحال کے بائیس سرمایہ کر سٹاک مارکٹ میں نیا سرمایہ لگانے سے نہ صرف گھبرا رہے ہیں بلکہ کئی انویسٹر تو شیئرز فروخت کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں مندی کا رجحان رہا دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کوئی ردو بدل نہیں دیکھا گیا انٹر بیک میں ڈالر دو سو چوبیس روپے اکھتر پیسے پر بند ہوا جبکہ ایکسچینج کمپنیاں اوپن مارکٹ میں ڈالر کے ریٹ دو سو چونتیس روپے بتا رہی ہیں معاشی ماہرین کے مطابق قرض و سوت کی ادائیگیاں برامدات ترسیلات زر میں کمی اور بیرونی سرمایہ کاری گھر جانے کے سبب زر مبادلہ زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں جس کے بائیس روپے پر دباؤں بڑھ رہا ہے